Hey guys, welcome to my channel cooking khabir آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ملائی پانیر کورما جسے بنایا ہے بینہ ملائی اور کریم کے اس کا ٹیسٹ اور کانسسٹینسی بلکل ریسٹرین کے ملائی کورما کی طرح ہے so without wasting any time چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ملائی پانیر کورما تو سب سے پہلے ہم پین میں ڈال دیں گے ایک کپ پانی اس میں ڈال دیں سات آٹھ بادام اور ون تھرڈ کپ کاجو آپ چاہیں تو اس گریوی کو صرف کاجو میں بنا سکتے ہیں یا صرف بادام میں بنا سکتے ہیں اس میں ڈال کر ہم اس کو بہت ہی اچھے سے بوائل کریں گے تاکہ بادام جو ہے اس کے چھلکے نکل جائیں اور کاجو بلکل سوفٹ ہو جائے اس کا پیسٹ بلکل سمودھ بنیں اس لئے یہاں پر ہم نے ان کو بوائل کرنا ہے تھوڑی دیری بوائل کرنے کے بعد دیکھیں بادام کا چھلکہ بہت ہی ایزلی نکل رہا ہے سارے بادام کے چھلکے کو نکال لینا ہے پھر ہم نے ایک مکسنگ جار اس میں اس بوائل کی ہوئے کاجو بادام کو ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ پوستے گذانا اس کو بہت ہی اچھے سے واش کر لیا ہے پھر اس میں ڈال دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ون تھرڈ کپ پانی اس کو ڈال کر ہم نے اس کا باریک پیسٹ بنانا ہے بلکل سمودھ پیسٹ اس کا ریڈی کر لیں اس طریقے سے اب ہم وائٹ گریوی ریڈی کریں گے اس کے لئے کڑھائی میں ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ ریفائنڈ وائل اس میں ڈال دیں کچھ ادرک لہسن جس کو اس طریقے سے رفلی چوپٹ کیا ہوا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کو رفلی چوپٹ کیا ہوا ہے اب ہم اس کو پہلے تھوڑا فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک ادرک لہسن کی روئی سمیل نہیں چلی جاتی جب یہ تھوڑا فرائی ہو جائے ہم اس کا کور ہٹا دیں گے ایک سے دو میٹ کے بعد دیکھیں یہاں پر اس کا پانی جو ہے وہ بلکل سوک چکا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے پانی بچائیں گے نہیں اگر آپ کے گریوی میں یہاں پر پانی ہے تھوڑا تو آپ ہائی فلیم کر کے اس کو بہت ہی اچھے سے فرائی کر لیں تاکہ پانی اس کا بلکل ختم ہو جائے اب اس کو ہم ٹرانسفر کر لیں گے مکسنگ جار میں پھر ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ دہی اس کو ڈال کر ہم نے یہاں پر بلکل باری گرائنڈ کرنا ہے اسے کیا ہوا کہ دہی بہت ہی اچھے سے فٹے گی اور آپ کی گریوی جو ہے بہت ہی بڑیاں بنے گی اب ہم کڑھائی میں ڈالیں گے ون تھرڈ کپ آئل اس میں کچھ کھڑے مسالے جائیں گے جیسے کی دس بارہ کالی میرچ دو لونگ ایک چھوٹا چمبر زیرہ تین تیز پتہ ایک بڑی الائچی ایک چھوٹی الائچی اور کچھ دال چینی کے ٹکڑے ان دونوں الائچی کو ہم نے بیس سے اس طریقے سے کھول دینا ہے ان سارے مسالے کو ہم اس تیل میں ڈال دیں گے اس کو تھوڑا فرائی کریں گے پھر اس میں ڈال دیں چار پانچ ہری مرش جس کو بیس سے کٹ کیا ہوا ہے اس کو ڈال کر ہم نے تھوڑا فرائی کرنا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اور دہی والے پیسٹ کو اس کو ڈال کر ہم نے بہت ہی اچھے سے اس کو فرائی کرنا ہے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر رکھ کے ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے فرائی کرنا ہے پکانا ہے جب مسالہ تھوڑا پکنے لگے تب ہم اس میں ڈال دیں گے کاجو اور بادام والے پیسٹ کو اس پیسٹ میں میں نے تھوڑا پانی ڈال کر اس کو بہت ہی اچھے سے نکال لیا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ نمک اس کو ڈال کر اب ہم بہت ہی اچھے سے مکس کریں گے اور ان ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے پکائیں گے جب یہ دھیرے دھیرے گریوی پکنے لگے گی تب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو آئل ہے وہ بلکل بھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن جب یہ بہت ہی اچھے سے پک جائے گی تب اس میں آئل نظر آئے گا اس لئے ہم کو اس کو یہاں پر بہت ہی اچھے سے پکانا ہے سلو ٹو میڈیم فلیم پر رکھ کے اس کو بہت ہی اچھے سے پکا لیں اس مسالے کو اس گریوی کو جب مسالہ تھوڑا پکنے لگے تب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ دودھ اس کو ڈال کر بہت ہی اچھے سے مکس کریں اب ہم فلیم کو یہاں پر ہائی کر دیں گے اور اس کو بہت ہی اچھے سے پکائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ دیکھیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا آئل دکھنے لگے گا جب گریوی میں تیل دکھنے لگے تب ہم اس میں ڈال دیں گے پنیر میں نے یہاں پہ دھائی سو گرام پنیر لیا اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کی ہوئے ہیں آپ جس شیپ میں چاہیں اس کو کٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈال کر بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں اب ہم اس کو یہاں پر ڈھک کر کے پکائیں گے ڈھک کر کے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں بلکل سلو فلیم پر اور اس کو ترند نہ کھول دیں اس کو ڈھکائی رہنے دیں اس سے کیا ہوگا کہ جو اس میں آئل ہے وہ اوپر آ جائے گا اور گریوی آپ کی بہت ہی اچھی دیکھے گی تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کے کور کو اٹھایا ہے دیکھیں اس کا تیرہ بہت ہی پورفیکٹ آیا ہے اور گریوی کی کانسسٹینسی بھی بہت ہی اچھی ہے اس کا ٹیسٹ ہی بہت بڑیا ہے اس کے اوپر میں نے کچھ گرم مسالے کو سپرنکل کر دیا آپ چاہیں تو گرم مسالے اس میں ڈال کے تھوڑا پکا سکتے ہیں اس کو فریش دھنیا پتی سے گارنش کر کے سرف کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں تھانکس ور ووچنگ